بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین آج تاریخ ہے یکم اپریل اور دن ہے جمعہ کا اور جمعہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی شاندار فتح کے ساتھ ہوا ہے ٹریلر عمران خان صاحب کی جانب سے دکھایا گیا ہے اور یہ ٹریلر کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان انتخابات میں جیت کی صورت میں دکھایا گیا ہے کی پی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک تو اہم تحصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صحیح اس انداز میں کی پی بلدیاتی انتخابات کی جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آ رہی ہوں گی اور ریزن یہی ہے کہ کپتان نے اس میں شاندار فتح جو ہے وہ حاصل کی ہے جو بیانیاں ہے کپتان کا وہ جیت رہا ہے لیکن ایگزیکٹ جو اس وقت حقائق ہے وہ ایک تو آج کے اس علاقے میں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر ناظرین وزریعہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک جو ان کی کابینہ اور دیگر لوگ ہیں ان میں ایک فیصلہ اس وقت زیر غور ہے اور وہ فیصلہ ہے جی آئی ٹی بنانے کے حوالے سے جی آئی ٹی کس طریقے سے کیونکہ کچھ ثبوت عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پہنچے ہیں ملے ہیں ان کی ٹیبل پر موجود ہیں جس کے مطابق امریکی جو صفیر ہیں ان کی جانب سے ان منعرف عراقین اور بہت سارے لوگوں سے یہاں تک کہ صحافیوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں کل اگر آپ نے عرش شریف صاحب کا جو شو ہے سینئر صحافی ہیں وہ دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے وہ جو ثبوت ہیں وہ پیش بھی کیے ہیں اس کے اوپر کیا سوچا جا رہا ہے کیا آرٹیکل چھے جو ہے وہ اب ان غداروں کے اوپر لگایا جائے گا یا کیا ہوگا اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین ایک تاریخ بھی رکم ہوئی ہے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے امریکہ کے ساتھ کیا گیا ہے امریکی جو نمائندے ہیں یہاں پر پاکستان میں ان کو بلائیا گیا ہے ان کو بلانے کے بعد انہیں کیا کہا گیا ہے اس حوالے سے بھی جو کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آج کسی علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا آغاز ناظرین کے پی بلدیاتی انتخابات جو ہیں ان سے میں کرتا ہوں تو کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں پہلے فیز میں جو انتخابات ہوئے تھے ان میں عمران خان صاحب جو تھے وہ ہارے نہیں تھے لیکن سیکنڈ پوزیشن پر تھے پہلے پہ جے یو آئی فے تھے اس میں یہ ہوا تھا کہ سترہ ازلا میں تھے اور اب جو ہے وہ اٹھارہ ازلا میں سیکنڈ فیز میں یعنی کہ کل اکتیس مارچ کو جو انتخاب تھا وہ ہوا اور ان انتخابات میں ناظرین ایک تو عمران خان صاحب کا جو بیانیا تھا اور یہ جو سارے جو فرسٹ فیز میں جو غلطیاں بھی ہوئی ٹک ٹو کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے پھر تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لیے تو ریزلٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹوٹل جو تھے وہ پہنسٹ تحصیلوں میں یہ جو انتخاب تھا وہ ہوا اور ان میں ناظرین پہنتیس جو نشستے ہیں وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ان میں سے کوئی چھبیس کے قریب جیت لی ہیں جبکہ جو نو نشستے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف نمبر ون پر ہے یعنی کہ ان کا بھی مکمل نتیجہ نہیں آیا لیکن غیر سرکاری نتائج کے مطابق غیر حتمی نتائج کے مطابق پینتیس نشستے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کوٹ میں ہیں فائنلائز جو ہوں گے ریزارٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں یقیناً اوپر نیچے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے یا اگر اوپر نیچے چیزیں ہو بھی تو ایک دو نشستوں تک ہو سکتی ہیں بارال اس وقت آپ یوں سمجھ لیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پینتیس نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوٹ میں ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں پینسٹھ میں سے پینتیس پاکستان تحریک انصاف تو یہ تو ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہیں پھر دوسرے نمبر پر ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ رہا وہ نہ مولانا فررمان سے رہا کیونکہ وہ وہاں پر دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بعد نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے دوسرے نمبر پر جو مقابلہ رہا وہ آزاد اراکین سے رہا ہے اور آزاد اراکین دوسرے نمبر پر دس نشستوں کے ساتھ ہیں یعنی کہ ان کے پاس دس نشستیں اس وقت موجود ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر جی ایو آئی فی یعنی کہ مولانا فررمان کی جماعت ہے اور وہ اس وقت سات نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں چوتھے نمبر پر ناظرین جماعت اسلامی ہے ان کے پاس پانچ جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پانچوے نمبر پر چار نشستوں کے ساتھ اور پھر آخر میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف اور صرف ایک کی جو نشست ہے وہ حاصل کر پائے ہیں تو یوں ناظرین یہ ایک شاندار فتح ہے اور اس نے یہ جو بیانیاں یا یہ جو ادم اعتماد کی تحریکیا یہ جو امریکی سازش اور یہ جو سب کچھ اپوزیشن کی جانب سے بیانیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس میں جیپ جو ہے وہ اس وقت کپتان کی ساب دکھائی دے رہی ہے اگلے انتخابات میں بھی یہ کیپی انتخابات صرف اور صرف ٹریلر تھا ٹریلر آپ نے دیکھ لیا مور دن ففٹی پرسنٹ امران خان صاحب جو ہے وہ جیت رہی ہیں اور یہ تو ابھی صرف چیزوں کا آغاز ہوا ہے ابھی تو آپ نے پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی ہونے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آگے دو تین مہینے کے اندر اندر وہ انتخابات بھی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ جب جائیں گے دوہزار تئیس انتخابات میں تو یہی بیانیاں جب وہاں پر لے کر جائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی آپوزیشن کی یہ آپ ان کے پی بلدیاتی انتخابات سے اندازہ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس وقت ناظرین بدترین قسم کی شکست جو ہے مولانا فضل الرحمان عاصف زرداری شہباز شریف نواز شریف ان کو ہو چکی ہے اور ناظرین آپوزیشن جماعتوں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ خود اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ چکے ہیں کہ یہ ان کی جانب سے کیا کیا جا چکا ہے ایک سنگین ان کی جانب سے سٹیپ اور غلطی تھی لیکن چونکہ بغز امران میں یہ پاگل تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ امران خان صاحب کو کس طریقے سے ہٹایا جائے ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ امران خان کو ہٹائیں اس کے بعد ان کے پلانز کیا تھے ایک تو انہوں نے نیپ کو ختم کرنا تھا اپنے اوپر کیسز بغیرہ جو تھے وہ ہٹانے تھے تاکہ اس کے علاوہ خاص طور پر الیکشن اصلاحات جو امران خان صاحب کی جانب سے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین یا اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا گیا وہ انہوں نے ختم کرنا تھا اوورسیز جو ہیں ان کو وہ زیرسی بات ہے کپتان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ای وی ایم مشین ختم کریں گے تو ان کی جو دھانلی ہے وہ یہ دوبارہ سے کر سکتے ہیں تو یہ ان کا پلان تھا لیکن اس میں بھی یہ مکمل طور پر ناکام اس وقت نظر آ رہے ہیں کیونکہ اموزیشن کی صفوں میں امران خان صاحب اس وقت مقبول ہوتے جا رہے ہیں ان کا بیانیاں پہلے بھی ڈسکاس ہوتا تھا میں اپنے مختلف ویلاغز میں بتاتا رہا ہوں لیکن اس وقت وہ مزید مقبول ہو کر سامنے آ رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین یہ لوگ ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو یہ تینوں لوگ کہا کرتے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے لیکن آج انہوں نے اپنی اصلیت کھول دی ہے کہ اصل میں یہ امریکہ کے نیچے لیٹنا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور آج یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے مخالف گئے تو ہماری جو ایکانومی ہے وہ بیٹھ جائے گی تو جو تیس سال آپ لوگوں نے گزارے ہیں اس میں آپ نے پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو کہاں پر آپ لے کر آئے ہیں کیا وہ آپ نے پاکستان کے ایکانومی کو سٹیبل کیا نہیں آپ نے لوٹا ہے اور پاکستان کے ایکانومی کو تباہ کیا ہے آج پہلی مرضبہ تاریخ میں امران خان صاحب جو ہیں بڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ایکانومی کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو جو ایک بیانیاں بھی تھا اور دا ورلڈ ساری جو مہنگائی بڑھ رہی تھی اس کے باوجود امران خان صاحب کی جانب سے جو ہماری معیشت ہے اس کو صحیح ڈائریکشن کے اندر اس وقت لگایا جا چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پپولرٹی گراف ہے امران خان صاحب کا وہ دن با دن انکریز کرتا جا رہا ہے دوسرا نمبر پر ناظرین امریکہ کے جو یہاں پر نمائندے ہیں ان کو بلایا گیا ہے وزارت خارجہ ان کو بلایا گیا ہے اور یہ جو لیٹر تھا اس لیٹر کے اوپر شدید ان سے احتجاج کیا گیا ہے اور ہم صرف اور صرف یہی سنتے رہے ہیں کہ امریکی جو ہندوستان کے نمائندے ہوتے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر ان کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرائی جاتا ہے لیکن فرس ٹائم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امریکی نمائندے کو بلا کر وزارت خارجہ میں ان کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائی گیا ہے کہ وہ کیسے ہماری انٹرنل معاملات کے اوپر انٹرفیر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ میانیاں اس وقت پھیل چکا ہے پورے ملک میں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے میڈیا نے یقیناً آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے چینلز کے اوپر مثال آپ کے سامنے موجود ہے کے پی انتخابات جو ہیں آج میڈیا میں آپ کو کہیں پر کے پی انتخابات نظر آ رہے ہیں یہی انتخابات اگر مولانا فرر رحمان جیت رہے ہوتے تو پھر آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے کہ کتنا زیادہ شور جو تھا وہ برپا ہوتا لیکن اس وقت آپ خود لگا کے دیکھ لیں آپ کے سامنے چیزیں ہیں آپ ٹی وی چینلز لگائیں پاکستانی ٹی وی چینلز لگائیں دیکھیں آپ کو وہاں پر کے پی بلدیاتی انتخابات کتنی اس کو کوری جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس وقت میڈیا کتنا زیادہ اگینس جو ہے وہ ہویا ہوا ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ کے پی انتخابات اس وقت کلین سویپ کئی علاقے کئی ظلے ایسے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کی جانب سے مکمل کلین سویپ جو ہے وہ کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جی آئی ٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو امران خان صاحب کے سامنے ریپورٹ آ چکی ہے کل بریک بھی ہوئی عرشت شریف صاحب نے اپنے جو شو ہے اس میں اس کو بریک کیا کہ امریکی جو سفیر ہیں انہوں نے پاکستان میں یہ جتنے بھی آپ کو لوٹے نظر آ رہے ہیں جو منحرف عراقین ہیں کے بھی اس میں نام جو ہیں وہ موجود ہیں صحافیوں کے اور دیگر لوگوں کے بھی نام موجود ہیں ان سے ملاقاتیں کی کہاں کہاں ملاقات کی کب کب ملاقات کی کس تاریخ کو ملاقات کی یہ تمام تر تفصیلات امران خان صاحب تک پہنچ چکی ہیں اور اس وقت ایک تجویز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک جی ای ٹی بنائی جائے اور جی ای ٹی بنانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ آئی ایس آئی آپ کی ایم آئی آپ کے جو آئی بی اس کے علاوہ ایف آئی اے دیگر جو ادارے ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کو اس کے اندر ان کے نمائندیں انکلوڈ کیے جائیں تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو جو غدار پروف ہوتا ہے جس جس نے بغاوت کی ہے اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے آرٹیکل سکس اگر لگتا ہے تو وہ اس کے تحت ہونی چاہیے لیکن یہ تمام تر جو چیزیں ہیں البتہ پروف تو ہو چکی ہیں لیٹر آ چکا ہے لیکن سٹل آپ جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مزید جو چیزیں ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں ثبوت مزید چیزوں کے اوپر جو تحقیق اور تفتیش ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو یہ تجوید اس وقت زیر غور ہے اس کے اوپر کیا ڈیسیجن آتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرتا رہوں گا بہرحال یہ تجوید اس وقت زیر غور ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے حوالے سے یہ جو چیز ہے اس کو کرنا چاہیے اور برے طریقے سے بے نکاب تو ہو چکے ہیں لیکن مزید ان کو بے نکاب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا جانا چاہیے آخر میں ناظرین آپ کو پارلیمنٹ میں دو واقعات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو منعرف عراقین ہیں یہ جو لوٹے ہیں ان کی اس وقت کتنی عزت رہ چکی ہے سب سے پہلے نمبر پر جب کرل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا خالد مکسی صاحب جو تھے وہ پرویز خٹک صاحب کے پاس آئے ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور پرویز خٹک صاحب نے انہیں پرا کیا انہیں سائٹ پر کیا ان سے کہا کہ کوئی آپ نے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا انہوں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا آپ نے غصے کا اظہار کیا اور ان کو اشارہ کیا کہ ساتھ اپوزیشن بنچیز ہیں آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر بیٹھے کیوں گئی یہی آپ کی اوقات ہے پھر دوسرے نمبر پر ناظرین جو منعرف عراقین تھے کل سوشل میڈیا کی اوپر بھی بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جب اپوزیشن جو چیمبر ہوتا ہے وہاں سے باہر نکالا جا رہا تھا ان منعرف عراقین کو تو جس انداز میں انسلٹنگ وے کے اندر ان کو کتار میں لگا کر باہر نکالا جا رہا تھا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بیر بکریوں کو وہاں پر ڈنڈے کے ساتھ مارتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چرایا کرتے ہیں اور ایک لائن میں اگر انہوں نے کہیں پر لے کر جانا ہوتا ہے تو ڈنڈے سے مار کر ایک لائن میں جو ہے وہ آپ ان کو لے کر جاتے ہیں تو کل پارلیمنٹ کے اندر ان منعرف عراقین کے ساتھ اتنا انسلٹنگ وے تھا اور ان کے ساتھ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہی ان کی اوقات ہے اور اس انداز میں لائن میں لگا کر ان کو چیمبر سے جو ہے وہ نکالا جا رہا تھا اور صاف ظاہر تھا ان کے چہرے صاف بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو پیسے ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر پیسے نہ پکڑے ہوتے تو اس طرح کا جو رویہ تھا وہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ان کا واقعی ضمیر جاگہ ہے تو کیوں آپ پوزیشن جماتے ان کے اوپر اپنی اتھارٹی جو ہے وہ جتا رہی ہیں آپ کسی کے اوپر اپنا حاقی اتھارٹی تب ہی جتاتے ہیں جب آپ نے اس چیز کو خریدا ہو یا آپ اس چیز کے مالک ہوں جیسی بات ہے اگر پیسے پکڑے ہیں تو وہ ان کے اوپر اپنی اتھارٹی جتا رہے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ادھر ہو جو وہ ادھر ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ادھر ہو جو وہ ادھر ہو جاتے ہیں اور یہ انسلل جو ہے یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ دوہزار تیس کے انتخابات میں صرف اور صرف آپ اتوار کا دن آنے دیں جب یہ سارے لوگ نمبر گیم مکمل ہوتی نہیں ہوتی جو کچھ بھی ہوتا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کا دوہزار تیس کے انتخابات میں کیا حشر ہوتا ہے اور یہی عوام جو ہوگی وہ ان کا کیا حشر کرے گی اور اس کے ٹریلر آپ دیکھ رہے ہیں کل جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور کے پی انتخابات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آپ روزیشن جو ماتیں اس وقت سر پکڑ کر بیٹھ چکی ہیں اپنی رائے کا اظہر کمر باکس ملازمی کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ